ناظرین ہماری سیریز قصوص الانبیاء کے دوسرے حصے میں خوش شام دیل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیریز میں ہم انبیاء اکرام کی زندگی کے اہم واقعات آپ سے بیان کرتے ہیں ہمارے اس سیریز کے دوسرے حصے میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو ناظرین حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے پہلے پیغمبر کہلائے جاتے ہیں ان کا شجرہ نصب کچھ یوں ہیں ناظرین بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا فاصلہ تو لازمی ہوگا اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے کے زمانہ کے لوگ لمبی لمبی عمرے پاتے تھے اور لمبا عرصہ زندہ رہتے تھے اس لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہوگا اور اسی اتنے لمبے وقت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا اور اسی وجہ سے لوگ کفر کی طرف مبتلا ہو گئے اور بھد پرستی شروع کر دی ناظرین حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانہ کے لوگ نیک تھے اور ان کے بہت سے پیروکار تھے جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کے اتباع کرنے والوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے ہماری عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے گا کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی تو یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی پھر جب یہ لوگ فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر بارش پرستی تھی تو ابلیس کے کہنے پر ان لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی ناظرین یہی آغاز تھا بدھ پرستی کا جب ابلیس کے ورگ لانے پر لوگوں نے بدھ پرستی شروع کی اور زمین پر فساد پھلانا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا تو اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں اور غیر اللہ کی عبادت سے روکیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف کے اور مختلف طریقوں سے ان کو دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے دن اور رات پشیدہ اور ظاہر ترغیب اور تربیت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیا لیکن یہ لوگ اپنی گمراہی اور بتوں کی پوجہ پار پر ہی اڑے رہے وہ ہر وقت اور ہر لمحے نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی توہین اور تضلیل کرتے رہے سنگسار اور جلاوطن کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے اور ان کی اپنی قوم کے وڈیروں نے کہا کہ ہماری پختہ رہ یہ ہے کہ تُو گمراہ ہے نوح علیہ السلام نے جواباً فرمایا میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ صحیح رستے پر ہوں اور رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف پیغام لائیا ہوں میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو تو اس پر قوم کے سرداروں نے ان کو جواب دیا کہ اے نوح تیری پیروی گھٹیا لوگ اور کم اکل لوگ کر رہے ہیں تجھے ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام اور انسان کے رسول ہونے پر تجرب کیا اور آپ پر ایمان لانے والوں کی حکارت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کو گھٹیا کہا کہا جاتا ہے کہ وہ آجزی اور عدب و احترام سے پیش آنے والے لوگ تھے اور ظاہری طور پر کمزور پوزیشن والے تھے تو ناظرین حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا کہ تمہارا خیال ہے مگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے یعنی نبوت اور رسالت کا منصب عطا کیا ہے اور وہ تم پر چھپ گئی ہے یعنی تم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ تم نے اس کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اس کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی خبر جانتا ہوں اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں بلکہ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں اور میرے پاس وہی علم ہے جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اور قدرت و طاقت بھی صرف اتنی ہے کہ جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور نہ میں اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک ہوں اور میرے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جن میرے پیروکاروں کو تم حقیق سمجھتے ہو میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و بھلائی ہرگز عطا نہیں کرے گا ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور اگر میں ایسا کہوں گا تو میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا یعنی میں وہ گواہی نہیں دیتا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بھلائی نہیں ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور ان کے دلوں کی حالت کے مطابق ان کو بدلہ دے گا اگر یہ لوگ بہتر ہوئے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا اور اگر برے ہوئے تو سزا بری ہوگی ناظرین ایک لمبی مدد گزرنے کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی قوم ان پر ایمان نہ لائی جبکہ اس کے برقص ایک دور کے لوگ جب دنیا سے رقصت ہوئے تو اس کے بعد آنے والوں کو تعقید اور وسیعت کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنا اور ان کی اوپر ایمان نہ لانا اور جب ان کی قوم کا کوئی بچہ جوان اور سمجھدار ہوتا تو اس کا والد اس کو نصیحت کرتا کہ پوری عمر نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لانا اور یہ وسیعت کا معاملہ جاری اور ساری رہا اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم ہر طریقے اور ہر طرح سے تکلیف پہنچانی اور مخالفت کرنے میں ایری چوٹی کا زور لگا رہی ہے اب ان میں ہدایت کی کوئی گنجاش نہیں رہی تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئی تو غصے میں آکے ان کے حق میں بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بددعا قبول فرمائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی ایک ایسی کشتی نہ اس سے پہلے بنی اور نہ اس کے بعد اس جیسی بنے گی اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچ چکا تھا کہ جب میرا حکم آئے گا تو ان پر عذاب ہوگا جو کافروں سے کبھی نہیں ٹالہ جائے گا اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کی کسی قسم کی سفارش نہیں کریں گے شاید یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم نہ آ جائے کیونکہ خبر معاینہ کی طرح نہیں ہوتی سننے اور دیکھتے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے ناظرین اس کشتی کے بارے میں سوال آتا ہے کہ اس کشتی کو کس لکڑی سے بنایا گیا تھا علماء صلف کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے گی نوح علیہ السلام نے اللہ کی حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کے تیار ہونے میں ایک سو سال اور بعض کی رائے کے مطابق چالیس برس لگے اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ وہ سوگوان کی لکڑی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ وہ سنوبر کے درخت کی تھی اس کے علاوہ ناظرین کشتی کی لمبائی اور چڑائی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی لمبائی تین سو ہاتھ اور چڑائی پچاس ہاتھ تھی اور تو رات میں بھی یہی کہا گیا ہے اس کے علاوہ حسن بسرا فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی چھ سو ہاتھ تھی اور چڑائی تین سو ہاتھ اور اس کی بلندی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بلندی تیس ہاتھ تھی اور وہ کشتی تین منزلوں والی تھی اور ہر منزل دس ہاتھ انچی تھی نچلا حصہ چپائیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا ترمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا وہ سب سے اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے مخصوص تھا اس کا دروازہ چڑائی کی جانب تھا اور اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا ناظرین اس کشتی میں جانوروں اور چرن پرند کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علاوہ تعالیٰ کا حضرت نو علیہ السلام کو حکم تھا کہ ہر چرن پرند اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی مگر جن کے متعلق ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو سوار نہیں کرنا اور مظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا اور حضرت نو علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ جب میرا حکم ہوگا تو عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا جانور اور چرن پرند کا ایک ایک جوڑا اور کھانے کی مناسب چیزیں کشتی میں سوار کرنا تا کہ ان کی نسل قائم رہ سکے اور اسی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرنے کا حکم دیا گیا ناظرین جب جانور اور چرن پرند کو داخل کیا گیا تو سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں توتہ سوار ہوا اور جانوروں میں سے آخری جانور گدہ تھا لیکن جب گدہ سوار ہوا تو ابلیس گدے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا حضرت زید بن حسلم سے روایت ہے جب نو علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا اور یہ وہ وقت تھا جب سب سے پہلے دنیا میں بخار نازل ہوا پھر جب انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے سمان کو خراب کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا تو اس نے چھینک لی تو اس کے ناک سے بلی کا جوڑا نکلا اور چوہے اس کو دیکھ کر کہیں چھپ گئے نوزین طفان نوح کے دوران کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں کی تعداد کتنی تھی اس بارے میں مختلف رائے ہیں کہ عورتوں سمیت اسی افراد تھے حضرت قاب فرماتے ہیں کہ بہتر افراد تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دس افراد تھے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے اور یام بیٹے کی بیوی سمیت چار بہویں تھی جو سوار ہوئیں اور یام الگ ہو گیا اور نجات نہ پا سکا ناظرین پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور طفان نوح علیہ السلام بھی آ گیا زمین کی ہر جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ تنور جو کہ آگ کی جگہ ہوتی ہے جہاں لاوہ یا عاطف شاہ پہاڑ کو بھی تنور کہا جاتا ہے وہ بھی پانی سے جوش ماننے لگا اور ہر جگہ پوری دنیا میں پانی ہی پانی ہو گیا طفان نوح کی آنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام کو پکارا جو کہ کفر پر ڈڑ گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو اس نے جواب دیا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے اتنے میں ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام حام اور یافظ کا بھائی یام تھا اور ناظرین یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام کن آن تھا اور وہ کافر تھا اس کے عمال بھی اچھے نہ تھے اور اس نے اپنے باپ کے دین اور مذہب کی مخالفت کی جبکہ نوح علیہ السلام کے اجنبی اور غیرشتہ دار لوگ نجات پا گئے کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے دین اور مذہب کو تسلیم کرتے تھے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اضافہ کرتا جاؤں کہ طفان نوح جیسا عذاب نہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں آیا اور نہ ہی کبھی دنیا میں قیامت تک آئے گا طفان نوح سے پوری دنیا میں پانی بھرایا اور خشکی کی کوئی جگہ نہ رہی اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں موجود انسان اور چرند پرند ہلاک ہو گئے اور صرف وہی زندہ رہے جو کشتی کے اندر سوار تھے ناظر حضرت ابن عباس سے مروی ہیں انہوں نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں اسی آدمی اور ان کے گھر والے سوار تھے اور کشتی میں ایک سو پچاس دن ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی مکہ کی جانب متوجہ کر دی تو وہ چالیس دن بیعت اللہ شریف کے گرد چکر لگاتی تھیں پھر اللہ نے اس کو جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا اور وہاں ٹھہر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے کوئے کو بھیجا کہ وہ زمین کے متعلق خبر لائے وہ گیا اور مردوں پر بیٹھ کر ان کا گوشت کھانے لگ گیا اور لیٹ گیا پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زیتون کے پتے لایا اور اس کے پاؤں مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی خوش ہو گیا ہے تو وہ جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور وہاں ایک بستی آباد کی جس کا نام سما نین رکھا ایک دن جب وہ صبح اٹھے تو وہ اسی آدمی اسی زبانیں بول رہے تھے اور ان میں سے ایک زبان عربی تھی اور وہ ایک دوسرے کے کلام کو نہیں سمجھتے تھے اور نوح علیہ السلام ان کی ترجمانی کر رہے تھے ناظرین اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اترے اور تمام چوپائیوں کو کشتی سے آزاد کر دیا گیا تاکہ ان کی نسل بڑھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا زبردست طفان اہل زمین پر نہیں آئے گا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذکر ضروری ہے کہ آج زمین پر اولاد آدم کی جتنی قومیں آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سام، ہام اور یاسف سے منصوب ہیں ناظرین حضرت سمرہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمام عربوں کا باپ سام اور ہام جشیوں کا باپ اور یافظ رومیوں کا باپ ہے ناظرین اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی کہا جاتا ہے کہ جب آب کشتی میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر چھے سو سال تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید بیان کیا ہے کہ وہ طفان نوح کے بعد تین سو پچاس سال زندہ رہے لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی کیونکہ قرآن مجید کی الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی بننے اور طفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں نو سو پچاس سال ٹھہرے پس طفان آنے کے بعد کتنی مدد زندہ رہے اس تعلم تو اللہ کو ہی ہے اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں موجود ہے تو اس بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے اور بعض کے مطابق ان کی قبر قباش شہر میں ہے جو آج کل کرک نوح کے نام سے مشہور ہے اور اسی وجہ سے وہاں ایک مسجد کی تعمیر کی گئی ہے اسی کے ساتھ ناظرین قصرس الانبیاء کے دوترے حصے کا اختتام کرتا ہوں اس سیریز کے تیسرے حصے میں ہم جانیں گے حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں ان کا خاندان ان کا نصب اور ان کی قوم کے بارے میں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ